بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو زبیر عباس کا سلام ڈیئر آڈینس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرا جو میشن ہے وہ صرف تعلیم ہی کا ہے تو میں جیسے ہی گھر واپس جا رہا تھا سکول سے تو میں نے ایک ایسا سین دیکھا ہے کہ یقین مانے میں بہت زیادہ جو ہے پریشان ہو گئے ہوں کہ میرے ہی ایریے میں اتنی سارا جو ہے لوگ جو ہے وہ تعلیم کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں تو ڈیئر فرنڈز دیکھیں یہ جو باقی دو سباب لگے ہوئے ہیں مصری مزدور تو ان کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ واقعی ہی ان کی مجبوری ہے کیونکہ یہ شادی شدہ ہے اور ان کے گھر کے جو معاملات ہیں انہوں نے کلانے ہوتے ہیں لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ مجھے اس بچے کی ٹینشن ہے کہ یہ بچہ جو ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہی بچے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہے یہ اس مزدوری کو چھوڑ کر یہ جو ہے مزید پڑھے اور کیا حلن ٹھیک ہے خیر سے ہیں بیٹا آپ اتنی چھوٹی عمر میں یہ کیوں کہ مزدوری کر رہے ہو مجبوری ہے یار مجبوری تو ہے میرے بھائی میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس چھوٹی سی عمر میں تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل آپ کو پتا ہے نا تعلیم اہم ہے آپ کا دل کرتا ہے تعلیم کا جا تو یہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ چھوٹی سی عمر میں آپ معصوم سے بچے ہو کس نے کہا ہے یہ کام کریں مجبوری ہے تو دیکھیں اسی وجہ سے جو ہے مجھے کافی زیادہ رنج ہوتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں رہ کر میں خود ایک تعلیم حاصل کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں رہ کے تعلیم دوں تو اس دیسے بچوں کے لئے مجھے کافی زیادہ رنج ہوتا ہے تو واقعی یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجبوری ہے تو مجبوری میں اس کی سمجھ سکتا ہوں کہ میرے علاقے کی جو مجبوری ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ غربت کی وجہ سے بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ مزدوری کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ ان سے جو پیسے ملیں گے مزدوری سے پیرنٹس جو ہیں ان کے جو والدین ہیں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے والدین نہیں ہیں پھر بھی وہ کیا ہیں مجبور ہیں تو وہ گھر کا سرکل چلاتے ہیں اچھا یہ بتائیں بیٹا آپ کو یہاں سے کتنے پیسے دیتے ہیں پانچ سو اچھا پانچ سو آپ کو ملتا ہے یہ پانچ سو آپ کیا کرتے ہو امی کو دیتے ہیں تو امی جو ہے گھر پھر خرچہ کرتی ہیں یا امی کیا کرتی ہیں کتنی دکھ کی بات ہے تو کاش میرے پاس اگر اتنی فیسیلٹیز ہوتی ہیں یقیناً میں ایسے بچوں کو جو ہے اگر میرے پاس اتنا کچھ ہوتا نہ میں ایسے مسئول بچوں کو کبھی بھی مزدوری نہ کرنے دیتا اور ان کو میں تعلیم دیتا اور ان کے پیرنٹس کو جو ہے ان کو فنانشلی طور پر ان کی میں مدد کرتا کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حمد دے میں اپنے مشن میں لگا ہوا ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تعالیٰ کہ میرا مشن ایک دن جو ہے ضرور رنگ لائے گا موسیقی موسیقی موسیقی